ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو برائٹ فیک دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سفیریکل رولر بیرنگ کو ڈسکس کریں گے سفیریکل رولر بیرنگ کی نومن کلیچر کو اس کی ٹائپ کو اس کے انٹرنل بور وغیرہ کو اور سپیڈ وغیرہ کو ہم ڈسکس کریں گے دوستو یہ دیکھیں میں نے ایک سفیریکل رولر بیرنگ بھی لیا ہوا جس سے میں آپ کو اس کی نومن کلیچر کے پارے میں سمجھاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ انفرمیٹیو ثابت ہونے والی ہے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ میرے پاس ایک سفیریکل رولر بیرنگ ہے کیونکہ ہم انڈسٹری میں جاب کرتے ہیں تو یہ بیرنگ ہمارے پاس ٹاک میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اس سے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ یہ بیرنگ کس طرح کا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بیرنگ ہم نے اس کی پیکنگ سے نکال لیا ہے یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو صحیح سے سمجھ جائے گی کہ یہ سفیریکل رولر بیرنگ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس اس کی آوٹر کیج آگئی یہ ہمارے پاس اس کی انر ریس یا اسے ہم انر ریس اس کو بھی ہم آوٹر ریس بولتے ہیں یہ ہمارے پاس انر ریس ہوگی اور یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ کیجز کے اندر رولرز ہیں ان کو ہم سفیریکل بالز کہتے ہیں اور یہ پورا جو اسمبلی ہے اس کو ہم سفیریکل رولر بیرنگ بولتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی اس کو ہم کیج اسمبلی بولتے ہیں اس طرح میں آپ کو یہاں سے اگر دکھاؤں یہ دیکھیں یہ کیجز ہیں اور کیجز کے اندر یہ رولرز فٹ ہوئے ہیں اس کو ہم سفیریکل رولر بیرنگ بولتے ہیں اب دوستو اس کی نومنکلیچر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں یہ دیکھیں اگر کوئی بھی دوستو اگر آپ پیرنگ دیکھیں تو اس کی سائیڈ کے اوپر کچھ نمبرز دیئے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ یہ پہلے تو اس کا کمپنی کا نیم ٹیمکن لکھا ہوا ہے اور یہ اس کے ساتھ اس کا اگر آپ کو صحیح سے نظر آسکے تو لکھا ہوا ہے 2219 یہ میں آپ کو یہ دیکھیں 2219 اس کے ساتھ کے لکھا ہوا ہے کے کے ساتھ ہمارے پاس اے اے کے ساتھ ہمارے پاس جے ہے یہ ڈبلیو اس کے بعد یہ ہمارے پاس سی تھری دیا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ کچھ اور نمبر دیئے ہوا ہیں تو اس بیرنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا دیکھیں دوستو یہ نمبر میں نے اس طرح ایک پیپر پر لکھ لی ہے تاکہ آپ کو سمجھانے میں کوئی مسئلہ پیش نہ آئے دیکھیں دوستو یہ جو نمبر ہیں بیرنگ کے جس طرح میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ والے نمبر کیا شو کرتے ہیں یہ میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے دیکھیں دوستو جب بھی ہم 5 ڈیجٹ بیرنگ کی بات کرتے ہیں بیرنگ کی نومن کلیچر اب ہم بیرنگ کی نومن کلیچر کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ جو 5 ڈیجٹ بیرنگ ہوتا ہے بیرنگ کی پوری نومن کلیچر کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ ضرور دیکھ لیجئے جس سے آپ کو پورے بیرنگ جتنے ٹائپس ہیں جتنے ٹائپس کے بیرنگ کے وہاں سے آپ کو صحیح ان کی سمجھ آ جائے گی یہ دیکھیں دوستو یہ ہمارے پاس جو 5 ڈیجٹ بیرنگ ہوتا ہے اس کے ہر ورڈ کا ایک علیہ دہ سے میننگ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو یہ نمبر دیئے ہوئے ہیں یہ لفظ دیئے ہوئے ہیں کے ہو گیا ایجی ہو گیا ہر لفظ کا ایک اپنا اپنا مطلب ہوتا ہے جو بیرنگ کی ٹائپ کو شو کرتا ہے تو دیکھیں دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو 2 ہوتا ہے یہ بیسکلی 2 کیا ہوتا ہے یہ بیرنگ کی ٹائپ کو شو کرتا ہے میننز یہ کونسی ٹائپ کا بیرنگ ہے چونکہ ہم 5 ڈیجٹ بیرنگ کو ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 25219 کا بیرنگ ہے تو یہ ہمارے پاس جو 2 ہوتا ہے یہ سفیریکل رولر بیرنگ کو شو کرتا ہے چونکہ دیکھیں دوستو جس طرح میں نے آپ کو یہ میرے پاس ایک نمبر بھی دیا ہوا ہے اور یہ میرے پاس بیرنگ بھی موجود ہے یہ دیکھیں دوستو یہ سفیریکل رولر بیرنگ ہے اس سفیریکل رولر بیرنگ کو شو کرتا ہے اچھا یہ نمبر بھی ہو گیا اب اس کے ساتھ جو یہ لسٹ والے 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں یہ دوستو کیا شو کرتے ہیں یہ اس کے بور کو شو کرتے ہیں میننز یہ والا جو انٹرنل ڈایا ہے یا اس کو بور بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اس چیز کو جو لاسٹ 2 ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بور کو شو کرتے ہیں میننز اب یہ دیکھ لیں ہمارے پاس 1 9 دیا ہوا ہے تو جب ہم اس کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کا انٹرنل بور آ جائے گا اسی کے ساتھ دوستو یہ ہمارے پاس تیسرا یہ دو وڈ بھی ہو گیا اور یہ بھی ہو گیا یہ ہمارے پاس جو 2 ہوتا ہے یہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے یہ ورد سیریز کو شو کرتا ہے میننز بیرنگ جو ہے کتنا وائڈا ہے میننز اس کی ورد کتنی ہے یہ اس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں دوستو کہ یہ اس کی سیریز کس طرح سے ہوتی ہے یہ ویری نیرو ہوتی ہے نیرو ہوتی ہے پھر وائڈ ہو جاتی ہے پھر ایکسٹرا وائڈ میننز یہ اس حساب سے شو کرتے رہتے ہیں کہ یہ جب جو ہی یہ نمبر انکریز ہوتے رہتے ہیں یہ والا جو دو ہے یہ یوں ہی نمبر انکریز ہوتا جائے گا یہ کیا ہوتا جائے گا اس کی ویڈٹ انکریز ہوتی جائے گی اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ جو دو نمبر نے دیا ہوا ہے دوسرا نمبر پہ یہ کس چیز کو شو کرتا ہے دوسروں یہ اوٹر ڈائیا کو شو کرتا ہے مینز اس کا ڈائیا کتنا ہوگا اور ڈائیا کس طرح ہوگا یہ سمال، میڈیم، لارج اور ایکسٹرہ لارج اور اس طرح ہائی کی سریز میں جاتا جائے گا جو ہی اس کے نمبر انکریز ہوتے جائیں گے یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اس کا آوٹر ڈائیا ہمیں پتہ چلتا جائے گا کہ یہ بہت زیادہ ہائی ہے یا زیادہ ہے اب دیکھیں دوستو اب ہم ان الفاظ کی طرف آتے ہیں یہ ہمارے پاس جو کی یاد رکھئے دوستو جو ہی جس بیرنگ کے ساتھ کے دیا ہوا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہمارے پاس پیپر بور کا بیرنگ ہے اور اس میں ایڈپٹر سلیو لگے گی اب ایڈپٹر سلیو کیا ہے اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہ لازمی دیکھ لیجئے گا کہ کیا ہوتی ہے اب دیکھیں دوستو یہ جو ای جے ہوتا ہے ای جے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ نائٹریٹڈ سٹیل کیج ہوتی ہے یہ اگر بیرنگ آپ کو دکھاؤں جس طرح یہ رولرز اس کیج میں اسمبل ہون ہیں یہ جو کیج ہوتی ہے یہ کیج اسمبلی اس کو نائٹریٹڈ سٹیل کیج بولتے ہیں اور یہ ہائی پرفارمنس ہوتی ہے اور اسی طرح سے یہ ہمارے پاس جو جو دبلیو تھری تھری ہوتا ہے دبلیو تھری تھری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لبریکیشن کے پوائنٹ ہوتے ہیں جو بیرنگ کے اوپر دیئے ہوتے ہیں میں آپ کو اگر دکھا سکوں یہ دیکھیں دوستو یہ ایک ہول آپ کو یہاں نظر آرہا ہے یہ دوسرا ہول آپ کو نظر آرہا ہے اور اسی طرح سے یہ والا تیسرا مینز اس کے کیا ہے تین پوائنٹ ہیں لبریکیشن کے لئے اور جو سی تری ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بیرنگ کلینس کو شو کرتا ہے اس کی جو کلینس ہوتی ہے یہ بیرنگ نارمل کلینس سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اور یہ بیرنگ دوستو اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے کتنے ارپی ایم تک یہ موو کر سکتا ہے اس کی سپیڈ پانچہزار ایک سو بیس ارپی ایم تک یہ بیرنگ موو کر سکتا ہے سپورٹ کر سکتا ہے تو دوستو یہ میری ویڈیو تھی سفیریکل رولر کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اسی طرح کی مزید انفرمیٹیو میڈیوز دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں پیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری لیٹسٹ اور اسی طرح کی انفرمیٹیوز اب تک پہنچتی رہیں